بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الباری ٹی وی کے دوستو خواب اور رنکی تعبیر کے سیریز میں خوش آمدیت آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں آگ کو دیکھنے کی کیا تعبیر ہے الباری ٹی وی کے دوستو اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کو کسی نے آگ میں گرا کر جلا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دشمن اس وقت کا بادشاہ ہوگا اور وہ بادشاہ اس پر ظلم کرے گا لیکن وہ اس بادشاہ کے ظلم سے جلدی خلاصی حاصل کرے گا اور خوش خبری اور نیکی پائے گا الباری ٹی وی کے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں آگ کو بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بخار سے بیمار ہو جائے گا اور اگر کوئی اپنے گھر میں خواب کو بڑی ہوتا دیکھتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں آگ بڑھک رہی ہے اور اس کے سارے جسم کو جلا دیا ہے لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ محنت اور مسئبت کے سبب بیمار اور کمزور ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کی اس کو بڑی بیماریاں لاحق ہو جائیں الباری ٹی وی کے دوستو اگر کوئی شخص خواب میں آگ کو پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے مال لے گا الباری ٹی وی کے دوستو اس نے جتنی زیادہ آگ پکڑی ہوگی اس کو اتنا ہی زیادہ حرام مال ملے گا اور جتنی تھوڑی آگ پکڑے گا اتنا ہی تھوڑا اس کو مال حرام ملے گا اگر کوئی شخص خواب میں آگ کے شولے لوگوں پر ڈالتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں میں عداوت اور دشمنی ڈالے گا الباری ٹی وی کے دوستو اگر کسی شخص کے خواب میں آگ اس کا کپڑا جلاتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنوں کے ساتھ لڑائی کرے گا اور اپنی مال و دولت کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوگا تو یہ تھی خواب میں آگ دیکھنے کی تعبیریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر پھر بھی کوئی تعبیر رہ گئی ہو تو آپ ہم ایک منٹ سیکشن میں بتائیے ہم اس پر اوپر ضرور ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گی اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے آمین سمب آمین موسیقی